بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے پاکستان کے حوالے سے انویسمنٹ کے حوالے سے تو اگر ہم دیکھیں تو اچھی خبریں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں تو خطے کے جو حالات ہیں جو معاملات ہیں وہ کافی جیسے ہم کہتے ہیں نا وری سم ہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ تشویشناک ہیں سب سے پہلے تو جو سعودی وفد پاکستان آیا ہوا ہے یہ انتہائی ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن ہے جس کی قیادت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کر رہے ہیں آپ کے علمے ہوگا کہ 23 مارچ کو سعودی ولی اہت کے بھائی اور وزیر دفاع خالد بن سلمان پاکستان تشریف لائے تھے اب یہ جو وفد ہے اس میں بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ پرسنیلٹیز ہیں ان کے جو بزنس انٹرپرائزز آپ کہہ لیں جو بورڈ آف انویسمنٹ ان کے بینکس ان کے آلہ افیشل اس میں شامل ہیں پانچ عرب ڈالر کی اس میں سرمایہ کاری متوقع ہے ایک عرب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے سعودی عرب کی جانب سے وہ ریکوڈک کے منصوبے پر چار عرب دیگر شعبہ جات ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی تیل کی فیسیلٹی ہو کوئی رول آور ہو یعنی سٹیٹ بینک میں کچھ پیسے بغیرہ رکھنے جبکہ یہ بتایا گیا ہے کہ چودہ عرب ڈالر کی جو سرمایہ بلکہ مجھے تو کسی نے کہا ہے کہ جناب شاید چودہ عرب ڈالر کی سرمایہ ٹوٹل اکیس عرب ڈالر کی یہ سرمایہ کاری ہوگی تو پتہ نہیں اب چودہ ہیں یا سترہ یا سولہ عرب ڈالر مزید لگائے جائیں گے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک عرام کو ایک فیسیلٹیز جو آئل فیسیلٹی بنائی جا رہی ہے آئل ریفانڈری اس پر یہ پیسہ سرف ہو لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو انویسمنٹ آ رہی ہے اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد اب سعودی عرب سعودی عرب کے بعد یو اے ای یو اے ای کے بعد قطر یہ جتنے بھی گلف ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ انویسمنٹ کر رہے ہیں دوسری جانب انویسمنٹ کے ہی حوالے سے جو صدر ہیں ایران پاکستان کے ابراہیم رئیسی وہ بائیس اپریل کو ان کا مجاوزہ دورہ ہے ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بائیس اپریل کو پاکستان کا دورہ کریں گے اور اس کا جو شیڈیول ہے وہ اناؤنس نہیں کیا گیا کہ یہ کتنے دن کا دورہ ہوگا وہ کس کس سے ملیں گے لیکن صدر اور وزیراعظم سے ان کی ملاقاتیں تیہ ہیں یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ یا کہا جا رہا ہے اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب تو پاکستان میں آیا ایران اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ اس وقت کافی کشیدہ ہیں پہلے اسرائیل نے ایرانی ایمبیسی پر دمشق میں حملہ کیا پھر ایران نے وہ جو میزائل اور ڈرون حملے کیے ان کو کوخاص اثر نہیں پڑا لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اسرائیل پھر ایرانی تنصیبات پر کسی بھی جگہ حملہ کر سکتا ہے دوسری جانب آپ کو یہ اچھی خبر بھی دیتے چلیں کہ ایک جہاز جس پر ایران کو شک تھا کہ یہ اسرائیلی جہاز ہے اور اس کو اب کہا جاتا ہے کہ پرتگال کا جہاز تھا بہرحال ایک بحری جہاز تھا جسے ہرمز کے قریب جو ہے شام کے قریب اس جہاز کو رکا گیا اس کے بائیس افراد کو یرغمال بنایا گیا یا ان کو گرفتار کیا گیا کسی شک کی بنیاد پر یہ ایرانی ریولیوشنری گارڈ جو کور ہے ان کی جسے پاسداران انقلاب یہ ان کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی جس میں دو پاکستانی تھے اور آج اطلاع یہ ہے کہ دونوں پاکستانیوں کو رہا کر دیا گیا ہے اس میں کل پچیس افراد سوار تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دوبی سے بھارت جا رہا تھا یہ بحری جہاز اس میں کچھ سامان ہوگا تو ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی چل رہے ہیں لیکن ایرانی صدر کا دورہ پاکستان وہ ایران پاکستان پائپ لائن کے حوالے سے کافی اہم ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ کام کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اب پاکستان کی جانب سے اس کام کا ایرانی کام کے خاتمے کا افتتاہ ہوگا پائپ لائن کا اور پاکستانی کام کے آغاز کا افتتاہ ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اس پر خوش نہیں ہے لیکن مرتا کیا نہ کرتا اگر ہم ایران کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کرتے یا اس معایدے کو آگے نہیں بڑھاتے تو عالمی جو عدالتیں ہیں اربیٹریری جو کوٹس ہیں جو خاص طور پر جو فرانس میں اس میں ہمیں اٹھارہ ارب ڈالر ہرجانہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا تو میرا خیال ہے یہ آہستہ آہستہ یہ کام بھی جاری رہے گا اور امید ہے کہ شاید امریکہ پاکستان پر وہ پابندیاں نہ لگائے جو کہ ابھی تک ہمیں جن پابندیوں سے ڈرائیا جاتا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے صورتحال ایکنامک فرنٹ پر بہتر بھی ہے لیکن خطے کی کشیدگی کے باعث این ممکن ہے پاکستان میں مہنگائی ایک مرتبہ پھر سار اٹھا ہے اس کی بڑی وجہ وہی ہو سکتی ہے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ جب اوپر جائیں گی تو پھر ہر چیز پاکستان میں یا پوری دنیا میں مہنگی ہوتی نظر آئے گی لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ عالمی قوتیں اب معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہیں دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے فیلہ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ